ابل جارود صحابی ہے سرکار پاکر علوم کا جارود نہیں جارود ابل جارود جیم الف ریوہ و دال ابل جارود یہ روی ہے کہ سال تو قلتو اہل زمانہی 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 یقون قائمنا بالحق بادا ایاس من الشیطے ید انناس سلاسا فلا یجیبو اہدر فلمہ کان یوم الرابے تعلق بی اسطار القابطے و یقول رب سرنی و دعوتہو لا تسکت یقول تبارک و تعالی للملائکت اللذین نصرہو رسول اللہ یوم بدرن یبایعونہو و یبایعو ان الناس سلاسا سمیتن و سلاسا تو عشر راجلا سم یسیرو الی المدینہ و یسیرو الناس ماؤو فیقتلو فلمدینہ الفم و فم سمیت قرشی لیسا فیم اللہ فرق و دنیتن حسما یسیرو الی المدینہ و یخرجونہ الیہ ستہ تو عشر علفا شاکین بس سلاحے قرآن فقہاو فی الدینے یخرجو الیہم ستہ تو عشر علفا شاکین بس سلاحے قرآن فقہاو دینے کاراہو جباہو ہم و سمارو ساماتہم یقولون قلہم یبن فاطمہ ارجے لیسا لناو فی کا حاجہ فی یاداو فیہ مصریفو من عشیت زہر یوم الاسرین من عشیتی الالعسر و یقتلوہم عسراؤ من جذر جذور شوم یدخلو الگوفت و یقتلو مقاتلیہا حتی یرد اللہا قالا فلم آکے للمانا فقلت جعنتو فدا کا قیب مطا یعلمو جعنتو فداہم مطا یرد اللہ قالا ان اللہ اوہا الہا ام موسیٰ وہو خیر من ام موسیٰ و اوہا اللہ انا نالے وہو خیر من نالے و ان القائم اللہ یملکو سلا سمیعتن و دیسا سنینہ کما لبسو اصحاب القافف القافف فی یملعو العرض قسطم و عدلا کما مولیت ظلم و جورا و یفتہ اللہ علیہ مشارق العرض و معور بہا فیقتلو حتی اللہ یرا اللہ دین محمد یسیر و وزیرت سلائمان ابن داہودہ فیجی فیدو الشمس بالقمرہ فیجی بانہی و تتوالہ العرض و یوہ اللہ علیہ فیعملو بعمر اللہ اول جاروت کہتا ہے کہ میں نے سرکار باقر علوم سے پوچھا اب کا قائم کب قیام کرے گا اگر تجاز مولا نے کہا فلا تدرکو نہ ہو تم اسے نہیں پا سکتے فکر تو اہل و زمانے ہی مولا ان کے زمانے کے لوگ اللہ نہیں ادرکو وہ بھی نہیں پائیں گے وہ بھی اسے جھوٹے رہیں گے اب سر اٹھاؤ ایک ایک لقیان لکھنا ہے کچھ باتیں چاہیے تلخ بھی لگ جائیں آپ کو لگیں ڈاکٹر بہتر جانتا ہے مریض کو کڑوی دوائی دینی ہے یا میشی فرمایا آپ نہیں ادرکو وہ بھی اسے نہیں پاسکیں گے چھمالا فرمایا ہمارا قائم حق کے ساتھ قیام کرے گا تب جب شیعوں میں بھی مایوسی پھیل جائے گی بادائی آسم من الشیعہ جب شیعہ مایوس ہو جائیں گے اس میں شاہد رکھنے صاحب کوئی لگی لیپ جی نہیں رکھی میرے امام نے فرمایا بس آئے گا ید ان ناسہ سلا صفائیہ من تین دن لوگوں کو تابت دیتا رہے گا فلا یجیبہ ہوا خدم کوئی ایک بھی لبیک نہیں بولے گا حتی یتعلق بے استعور القابد حتیٰ کہ قابے کے پاس آئے گا قابے کے غلاب سے چمٹ کے عرش کی جانب دیکھ کر کہے گا رب بن سرنے پانے والے لوگ نہیں آ رہے پھر تونس رت کر اب آسیہ کیا کہا رہے ہیں میرے مولو نے قابے کے غلاب سے لپٹ کے رب بن سرنے پانے والے دن سے آج تک ان فرشتوں نے اپنے گھوڑوں سے زینے نہیں اتا رہے ہیں اپنے ہتھیار انہوں نے اس دن سے نہیں رکھے ہیں یہ فرمان تیرے مولا پاکر الروم کا ہے پدر سے لے کر اس وقت تک انہوں نے اپنے گھوڑوں سے زینے نہیں اتا رہی ہیں معلوم ہوا آپ پدر میں گھوڑوں پہ بیٹھ کے لڑے تھے اب آئندہ فرشتوں کو بھی بشر کہا کر گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں اور پوریر میں زمان دوت سے کہہ رہا ہوں پوچھا گیا فرشتے شکل انسانی میں لڑے تھے کیا سورت بنا کے آئے تھے فرمایا باساہم اللہ فی سورت علی ابن عبیتال لیقونہ کیوں علی کی صورت میں نبی شاہ ایسان کیوں محسن کیوں آتے ہیں کیوں آتے ہیں علی کی صورت میں فرمایا لیقونہ احیاب للعدو تاکہ فرشتوں کے روپ جب علی پہ نظر پڑے دشمن کے دل پہ حیفت تاری ہے اس میں کراچی والا دو سبق ہیں ہمارے لئے شاہد نقوی صاحب حقیم سجاد نقوی ایک تو یہ ہے کہ فرشتے جن کو ہر کوئی نور کہتا ہے وہ بھی جب پشری پیکر میں آئیں تو سورت علی کی بناتے ہیں یعنی ہمیں درس دیتے ہیں پشر کی سورت کا کمال علی کا جہرہ ہے یعنی فرشتوں میں وہ حیفت نہیں علی کے جہرے ہیں تو نا فرشتے اپنے نوری پیکر میں ظاہر ہو جاتے مگر وہ حیفت تاری نہ ہوتی دشمن کے قلیجے پر جو علی کو دیکھ کے ہوتی ہے یہ بات یہ ہی بچھلے مالے والوں میرے در دیکھنا اور آگے میرا شہن شاہرہ والک فرما رہا ہے اس دن سے بد رسلے کر آج تک فرشتوں نے اپنے اسلحہ ہتھیار نہیں رکھے جاؤ ابھی دس دن ہوں میں تمہارے شہر میں کسی بھی عالم سے لکھوا کے لانا کہ یہ حدیث باخری ہے بد رسلے کر آج تک ظہور قائم تک فرشتوں کے ہتھیار ہاتھ میں ہیں کیا اس دن کے بعد فرشتوں نے نمازیں چھوڑ دیا چھوڑ دیا تو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی اور اگر کہو کہ نہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں پھر میری آنکھ میں آنکھیں ڈال پھر قیام میں ہیں تو ہتھیار ہاتھ میں رکھوں میں ہتھیار ہاتھ میں تو نوت ایک ہتھیلی سے پڑھتے ہوں گے سجدہ ایک ہتھیلی کے بل پہ کرتے ہوں گے اور اللہ نے یہ نہیں کہا تمہاری نماز باطل ہو رہی ہے علی کے بیٹے قائم کی نسرت میں استعمال ہونے والے ہتھیار نوریوں کی نماز میں رہے باطل نہیں ہوئی پیری نماز میں علی آئے باطل میں نے اکتنا کسی مجلس میں پیدایا تھا علی کے دو بیٹے ہیں اور رسول کی نماز میں ایسی مدافلت ہے کہ ایک بیٹ جائے اٹھنے نہیں دیتا ایک بیٹے سر نہیں اٹھانے دیتا بس صرف حسین سے کرتے تھے حسن بھی لیکن نویت وہ فران بدل جاتی تھی اور خود میں نے لسان اللہ کا فرمان پڑھائے بھرے دربار میں کہہ رہے تھے کسی نے شکایت کی مولا حسن کی تو کہا جی رسول کا بیٹے آئے ہماری تو جورت نہیں ہم کچھ بات کریں مولا آپ سمجھا دیں تو میں سمجھا دوں حسن کو ہمارا ہے تم سنی یا تخوبے رسول اللہ تم دیکھتے نہیں تھے تم سب لوگوں کے سامنے وہ رسول کے ساتھ کیا کرتا تھا کہانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے جاتا تھا یا خضو بیاد ہوتے ہی اسی طرح سجدے کی حالت میں ایک ہاتھ پڑھا کے حسن کے بادوں میں ڈالتے تھے ایک ہتھیلی کے زور پر کھڑے ہوتے تھے رسول عمران زیشان فرحان رسول قیام میں حسن پشت پہ بنود ایک ہتھیلی سے پڑھتے تھے رکو ایک ہاتھ سے کرتے تھے حسن پشت پہ سجدہ ایک ہاتھ سے حتیٰ فارغہ من السلاط حتیٰ کہ رسول نماز سے فارغ ہو جاتے تھے اور درباروں نے یاد ہے جی سرکار یاد ہے ایک بیٹھتا ہے سر نے اٹھا رہے دیتا اور ایک قیام میں رکو میں خنوت میں سجدے میں تشہد میں سوار ہے تمہارا مجھے پتا نہیں میں نے میں نے اب آشاء پوچھا آلہ میں مانا میں علی کے بیٹھوں کیا کرتے ہو نماز کے ساتھ تم جیسے بے علموں کو بتا رہے ہیں ہمارے بابا کو تشہد سے نکالنے والے شیعو ہم محمد کی نماز کے قیام میں ہیں رکو میں ہیں سجدے میں ہیں تشہد میں ہیں تشہد میں ہیں اب محمد کی نماز کے ہر رکر میں ہے میرا بابا تمہاری تشہد میں بھی نہیں ہے نہ زینیں اتاری ہیں نہ ہاتھیار چھوڑے ہیں انہیں اللہ کہے گا جاؤ فَيُّبَوْ يَهُونَهُوْ وہ سارے فرشتے آکے قائم کی بلا تشبیح بیعت کریں گے ظاہر میں باطل میں میرا ایمانِ عقیدہ ہے سارے مالک ہیں ظاہر میں کسی فرشتے نے ہمارے کسی امام کی بیعت نہیں کی ظاہر میں قائم کی کر رہے ہیں نہیں 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 زیشان جا غوران 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 بیعت ہوتی کیسے معصومہ ہاتھ پھیلاتا ہے بلا تشبیح بیعت کرنے والا اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بیعتوں کا نفسی میں نے اپنی جان تھیجے بیچ دی جہاں بھی لفظ آتا ہے ملائکتی میرے فرشتے ملائکت رب کے فرشتے ملائکت اللہ اللہ کے فرشتے ہیں اللہ کے ہیں رب کے ہیں اس کے جان اس کو بیچ رہے ہیں یہ تو بادر کی بات ہے نا جو سات دن میں حدیث سے رنجات پڑھتا رہا ہوں اس میں ابن نبیشہ صلی اللہ علیہ محمد فرماتے ہیں چھالیس ہلار فرشتے چھالیس ہلار جنات ہمارے قائم کی بیعت کریں گے اور لشکری ہوں گے وَمِنَ النَّاسِ سَلَا 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 اور لوگوں میں سے تین سو تیرہ بیعت کریں گے فرشتوں کے ساتھ يَسِیرُ الَلْمَدِينَةِ ان کو لے کے مدینے کی طرف چلے گا وَيَسِیرُ النَّاسِمَاهُ اب راستے میں لوگ بھی ملتے جائیں گے لشکر پڑھتا جائے گا سر اٹھانا مدینے پہنچ کے کیا کرے گا اپنے وقت کا محمد محمد کے شہر میں محمد کیا کر رہا ہے یہ یوں سمجھ رہے نا پہلا محمد یوں گیا اور اب یوں پڑھا جائے اوہ جو دائرے کے مثال دیا کرتا ہوں اسی کو ذہر میں رکھو یوں گیا یوں پڑھا اسی لئے شمس المغرب کہتے ہیں میرے مام کو مغرب سے نکلنے والا سورج کیا کرے گا کراچی والا مدینے میں یقتلو الفم وخمسہ میعت قرشین لے صفیہم اللہ فرخ و ذنیت پرماہ پندرہ سو قریش کے بندوں کو مدینے میں قاتل کرے گا جن میں ایک بھی حلال زادہ نہیں ہوگا پہلا خروج ہے ظہور کرتے ہی پہلا حملہ ہے پندرہ سو حرامیوں کو نانا کے شہر میں مار رہا ہے کیا آتے ہی پتا نہیں دیا مہدینے میری دروار حرامی پہ چلے گی ہلالی پہ تروار نہیں چل رہی گناہگار ہے ٹھو نہیں چل رہی نیکوکار ہے ٹھو نہیں چل رہی آلو ہے ٹھو نہیں چل رہی انپڑھ ہے ٹھو نہیں چل رہی مولہ کیوں نہیں چل رہی فمی اللہ ہلالی ہم پہ شنگھ یوں نہیں کرنا بڑ نصیبی کی ٹھوکر نہ کھا کیسیوں کے گھر پیدا ہو انسانی ابلیز کے بہگابے میں آنکے شنگ گھر بیٹھو یا نبی میں نے خدا کی کا سامنہ پر ہی طرح سے میں کئی دفعہ ممبروں پر کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ قدران فرمیمبر سے بات ہی وہی کرتا ہے جس کے پیچھے یہ آیت یا چودہ میں سے کسی کا فرمان قرآن ہے اللہ کہتے ہیں ہر نبی کے دشمن یا جنوں کے شیطان ہیں یا انسانوں کے شیطان اس لیے میں نے کہا تھا کسی انسانی ابلیس کے پہنکاوے میں آکے شک نہ کرنا کیونکہ شک بہت بنتا ہے اور یہ بہت شکن کا بیٹا ہے ان کو قتل کر کے پھر مولا ابو جارود سائل تھا پھر کوفہ کی طرف جائیں گے آج کل کی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا غیبت سورا کے زمانے کے علماء سے شروع کی ہے میں نے بات ممبر شپیر پہ دعوی اللہ کی عدالت تقضن فرد مدار ہدایت انجب سے مانگنا وہ میرے پاس نہیں ہے پھرمایا یخر جو علیہ ہے سدہ دو آشارو آلفان شوقین بس سلح سولہ ہزار بندہ سرکار باگر فرما رہے ہیں کوفے سے نکلے گا ہتھیاروں سے لیس مانا کون ہوں گے پھرمایا قرآہ القرآن سارے قرآن کے قاری قرآن کے قاری فوقہاو فی الدین دین کے فقی سارے قرآن کے قاری ہے فوقہاو فی الدین حرف کا دمہ دار ہوں میں سارے دین کے فقی قرآن جباہم اتنے سجدے کیے ہوں گے پیشانیاں دخلی ہوں گا جمبرو سماتاہم گوری رنگتیں رنگ پتر چکی ہوگی لیکن تیرا پانچوائی امام اپنے برد کا محمد کہہ رہے امہ ہن نفاق سارے منافق امہ ہن نفاق محنان میں آؤ وصل پر کوئی جھوٹا کرو قلہم یقولون سولہ کے سولہ ہزار کہیں گے کیا یابنا فاطمہ اے یہ لہی سال نافی کہا جا فاطمہ کے بیٹے لوڑ جا ہمیں تیری کوئی حجت نہیں تین سو نو سال حکومت کرے گا جیسا کہ اصحاب کاف کاف میں رہے فرماتے ہیں یفتہ اللہ علیہ الشرق ارض و غربہ اللہ فتح کرے گا اس کے ہاتھوں پر تمام مشارع کو مغارک میرا امام رہا ہے اللہ فتح کرے گا یقتلو حتی لا یرا الا دین محمد اس وقت تک مارے گا ہمارا قائن جب تک محمد کے دین کے سوا کوئی دین نہ پچھے یسیروں پہ سیرت سلائمان بن دعود سلائمان بن دعود والی سیرت پہ حکومت کرے گا ہمارا قائم جیسے وہاں سے بھی انسان نہیں ہوتے تھے دربار میں کائنات کا امام ہے کائنات کی ہر جن سے درباری ہوگی اور اپنے اپنے میار معرفت کے مطابق ہوگی کراچی والوں فرماتے ہیں ہمارا قائم تو وہ ہے یدو الشمس بالقبر فیوجی بانے ہی وہ سورج اور چاند کو بلائے گا لبائک کہتے ہوئے قدموں میں آئے گا مجھے میرے دماغ میں ہی جان ہے خدا کی قسم کراچی والوں میرے دماغ میں خلجان پیدا ہو رہا ہے میں آپ میں نہیں ہوں گفران میں دیس رہ سال ہے یا عشرہ شروع ہے میں بتاتا رہتا ہوں علی اجمال ہے جس بات کی قائم تفسیر ہے اس بات کی علی اشارے سے ٹوبا لوٹاتا تھا یا دربار میں بلاتا تھا اور یہ مقام تو تمہارا ہو جائے گا اگر تم نے اس گھر کو مانا ہے اور سوچا کبھی نہیں میں نے ایک بورا دیکھا ہے پہنے چیسا سال کا جس میں بس مانا ہے اس نے مانا ہے سوچا نہیں میں مانا گیا سلمان کے ہاں مدائن میں باہر نکلا سہرہ میں دادو بھی عجب اے حرن میرے پاس آ یا تیران دل اے پرندے اتر امیرانی زیفن میرے پاس مہمان ہے خدا کی قسم عباس یعزی شانشاہ عمران گفران اس نے کیا کیا حرن زبا کیا پرندے زبا کیے مہمان کو کھڑایا کھانا ہٹی نہ توڑنا ہٹی نہ جوڑ کے ہاں اب یہ اشارہ ہوگا ہرن کی طرف یہ ہوگا پرندوں کی طرف ہٹی نہ ہٹھی کر کے کہتا سر تر چلا جا اڑ جا یہ نمونے چھوڑے ہیں مالکوں کی ذات میں فنا ہونے والوں نے کہ کرامتِ نبی شاہ وہ ریت کو دے گا اپنی تو تب حقیقت بتائے گا ہمارے قائم کے وقت زمینیں لپٹ جائیں گے یوں کراچی میں ایک بندے نے بزو کیا اور اکامت ہو رہی تھی قد قامتِ سلام قد قامتِ سلام انہیں صاف کھڑی نہ ہو جائے جردی بزو کیا جردی میں شک پڑ گیا کہ میرا مسئلہ غلط تو نہیں ہو گیا امام جاپان سے بھی آگے بیٹھا ہے مثال دے رہا ہوں فارسٹ میں دس ہزار میل کا فاصلات طائق کر کے امام سے مسئلہ پوچھ کے ابھی پیش نماز کے ہاتھ تکبیر سے نیچے نہیں آئیں گے واپس آ جائیں کچھ تو ایسے بھی ہوں گے نبی شاہدن شاہدن کوئی جن کے بارے میں میں نے پڑھا ہے لَا ایسا بَيْنَا هُمَّا بَيْنَا الْقَائِمِ بَرِيدٌ کہ ان کے اور قائم کے درمیان کوئی فرستادہ کوئی پیغامبر کوئی ہجاب آر پردہ ہو گئی نہیں وہ ایک زمین کے کنارے پہ ہو امام دوسرے کنارے پہ ہو وہیں امام کو دیکھے گا کیونکہ ایسے لوگ امام کے آنے سے پہلے اس آیت پر ایمان رکھتے ہوں گے فَيْنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّا وَجْحُلَّا علاقے تو جدھر جدھر مڑو گے سامنے وَجْحُلَّا بس جس کا اس آیت پر آج ہی ایمان ہے اور وہ اس وَجْحُلَّا کو مانتا بھی ہے جانتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے اس آیت نے گنجائش نہیں چھوڑی دو رستے دیا ہیں یا چہرے والا اللہ تلاش کرو یا اللہ کا چہرہ تلاش کرو اگر خدا کو پدن والا کہنے میں ایمان کے ماتے پہ پسینہ آئے تو پھر اس کا چہرہ تلاش کرو ہیں سارے وَجْحُلَّا کیونکہ وَجْحُن کے عدد ہی چودہ ہیں بھئیہ وَاو کے چھے ہیں جیم کے تین ہیں اور ہے کے پانچ ہیں یہ چودہ ہے نا وَجْحُلَّا اللہ کے چودہ چہرے ہیں لیکن یہ جو چودہ چہرہ ہے اس کی زیارت ندبہ میں یہ جملہ موجود ہے اَيْنَ مَجْحُ اللَّهِ الَّذِي يَتَوَجْحُ الْاَوْلِيَا اللہ کا وہ چہرہ کہاں ہے کہ اللہ کے ولی بھی جس کی طرف توجہ کریں يَتَوَجْحُ الْاَوْلِيَا ولی جس کی طرف توجہ کریں کراچی والا ولایت کی چھوٹی سی شای نہیں چھوٹے سے چھوٹا ولی بھی ہو اللہ العظم پیغمبروں کو میں نے کہتے ہوئے دیکھا ہے حَلَتْ تَبِعُقَ موسیٰ کہہ رہا ہے خدر چھوٹے سے ولی سے تیرے پیچھے پیچھے چلوں حَلَتْ تَابِعُقَ تیرے اطباع کروں تیرے پیچھے چلوں کیوں یہ جو تیرا رشد والا علم ہے مجھے بھی پڑھا دیا اور پھر پڑھا دیا کس میں پڑھا دیا جو ہاں جس کے علم کو موسیٰ پرداشت نہیں کرتا صاحبِ کلمہ صاحبِ کتاب صاحبِ خریت علو العظم اللہ کا قریب ہو کر جب علی کا دربور بلایت لگتا ہے یہی خدر آٹھویں صحف میں ہوتا ہے پہلی میں سلمان ہوتا ہے میں نے سرکار کا فرمان پڑھا ہے نمبر کی قسم میں حلالِ مشکلات کا بیٹا ہوں جو حلالِ مشکلات مانتا ہے خود علی کو یہ توجہ ہوئی لیہ الاولیاء یہ وہ وجہ اللہ ہے جس کی طرف اللہ کے ولی توجہ کریں گے پانچ کی قسم بارہ کی قسم چودہ کی قسم ان کے خالق کی قسم ذکر ذاکر مذکور مجلس ممبر کی قسم چودہ لیہ تطہیر کی قسم اسی علی کے بارے میں میں نے پڑھا ہے یہ بھی اپنے بیٹے قائم کے دربار میں آئے گا بیٹا میرا حق اپنوں نے بھی مارا پر آیا انہیں میرا عائد صاحب کا کہہ گیا جو کہنا تھا جو زمانے کے حق چھیلتا ہے وہ اپنا حق قائم سے مانگ رہا ہے باکہ پاپوشِ علی چارس پر زمفر ہو جائے مجھنا رہ جائے گی بس مجھوہ پر آنے گا